اگر آپ لوگ ہر صبح اٹھ کر اشور کے آگے پراتھنا کریں گے کہ ایشور یہ جیون تیرا دیا ہوا ہے میں سب کا آدھر کروں سب کا صدکار کروں سب کا بڑا مانگتا ہوں تو اشور آپ کی پراتھنا ضرور سلتا ہے کیونکہ صبح کا سمیں شانت ہوتا ہے کوئی شور نہیں ہوتا آپ کا من بھی شانت ہوتا ہے اور آپ کو پوزیٹیو انرجی ملتی ہے اور آپ کا سارا دن اچھا نکلتا ہے اگر آپ کے من میں نمرتا ہے اگر آپ سب کا بڑا مانگتے ہیں اور اشور کے آگے سب کے لیے پراتھنا کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہر کوئی خوش رہے ہر کوئی جیون میں آگے بڑے سفل ہو اگر آپ ایسی ہی سب کے لیے بھلا مانگیں گے سب کے لیے پراتھنا کریں گے تو اشور آپ کا بھی بھلا کرے گا آپ کے بھی جیون میں بھی خوشیاں دے گا آپ کو بھی سفل کرے گا پر ایسی کئی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کچھ کی نہیں اگر ہم اپنے جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سفل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اشور کے بتائے ہوئے مارک پر چلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ہر صبح اشور کو یاد کریں گے اس کے آگے ہاتھ جھوڑ کے پراتھنا کریں گے دل سے اسے یاد کریں گے تو ہماری سب من و کامنے پوری ہوں گی اور وہ ہمارے ساتھ ہوگا چاہیے کوئی مشکل وقت ہو چاہیے کوئی اچھا وقت ہو اشور ہی ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ کیا جاتا ہے کہ پراتھنا میں شکتی ہوتی ہے اگر ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں تو ہم اشور کا ہی آشریدوات لیتے ہیں اس کے آگے پراتھنا کرتے ہیں کہ اشور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تیرا آشریدوات میرے ساتھ ہے تم میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے ہم اگر اشور کو اپنا ادار مان لیں اپنا پتا مان لیں تو ہم کبھی بھی زندگی میں ٹھوکریں نکھائیں گے نہ ہمیں کوئی مشکل آئے گی کیونکہ ہم کوئی بھی کام کریں اس کی آگیا لے کر کریں اس کے آگے پراتھنا کریں کہ اشور تم ہی ہو تم ہی مجھے اس کام کرنے کی آگیا دو ہمت دو اور مجھے آگے بڑھنے کی شکت دو اشور آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا اب ہر پرستیتی کو پار کر لیں گے کیونکہ آپ کو پورا بروسہ ہے کہ میرا اشور میرے ساتھ ہے مجھے کوئی بھی کٹنا ہی آئے گی تو میں اشور کے آگے ہی پراتھنا کروں گا ارداس کروں گا کہ اے اشور یہ میرے سامنے مشکل گھڑی آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال اور اشور آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی مشکل گھڑی جل سے جل حل ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پراتھنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اشور کا اس میں کیا مطلب ہے نہیں بلکہ آپ یہ کو نہیں سمجھ رہی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اپنی سوچ سے کر رہے ہیں پر آپ آگیا لیں اس کے آگے پراتھنا کریں اشور کے آگے پراتھنا کریں گے ہیں پربو یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے تم میرے ساتھ ہونا اور انگ سنگ سہائی ہونا اور پربو آپ کے ساتھ ہوگا ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ پر جو بھی مشکل آئے گی وہ ضرور اس کا حل نکالے گا کیونکہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ پراتھنا میں کیا پڑا آئے کام کرتے رہیں گے میند کرتے رہیں گے تو سفل ہو جائیں گے بات تو صحیح ہے پر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے آگیا لیتے ہیں اپنے بڑوں سے پرمیشن لیتے ہیں اپنے ماتا پیتا سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کی پرمیشن ہے تو وہ اگر ہمیں پرمیشن دیتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اگر ہم عیشور سے پرمیشن لیں اس کے آگے پراثنہ کریں کہ اے عیشور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ ہونا اور مجھے ہر مشکل لستے سے بچانا تو عیشور آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ مہباب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے جا رہا ہے اور وہ آپ کے لئے پراثنہ بھگوان کے آگے کرتے ہیں کہ اے پربو میرا بچہ آج یہ نیا کام کرنے جا رہا ہے اسے انگسنگ ہو کر آپ سہائی ہونا اسے سفلتا دینا بلکہ آپ نہیں آپ کے ماباب کو پرماتما کے اوپر آستہ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے لئے پرماتما کے آگے ہاتھ جوڑ کے پراثنہ کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سفلتا دینا یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ماتا پتا کو بھی اچھا لگے گا انہیں لگے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو سنسکار دی ہیں وہ آج آگے لکھے جا رہے ہیں پر آپ ایسا نہیں سوچتے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سوچ دینی چاہیے کہ وہ اپنے جیون میں کوئی بھی کام کر رہے ہو تو سب سے پہلے پرماتما کے سامنے ارداس کریں دونوں ہاتھ جوڑ کے بینتی کریں پربو میں نیا کام کرنے جا رہا ہوں میں یا پڑائی ہی میں آگے بڑھنے جا رہا ہوں تم میرے ساتھ ہونا مجھے مدبودی دینا تاکہ میں اپنے جیون میں آگے بڑھ سکوں اور اشور آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے انگ سنگ ہوگا اور آپ کو سفلتا دے گا کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ سچے دل سے ارداس کریں گے سچے مند سے ارداس کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا اشور سنتا ہے اشور آپ کے ہر بات سنتا ہے سمجھتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اشور نہیں سنتا ہم جتنی مرجی پراتنہ کر لیں وہ ہماری بات نہیں سنتا نہیں اشور سنتا ہے کیونکہ اشور سب کا بھلا مانگتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ ویر ویلود نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ ہے سب میرے ہیں اور سب میرے آگے ہی آگے پراتنہ کرتے ہیں اور میں سب کی پراتنہ سنتا ہوں اگر ہم اشور کے آگے پراتنہ کریں یہ وشواش رکھیں کہ ہمارا صرف اشور ہی ہے ہمیں ہر سکھ تکھ میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ آتھ رکھتا ہے تو ہمارا جیون خوشمائی ہو جائے ویڈیو اچھا لگا ہوں تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں نوٹیفکیشن مل سکے تینکیو